بسم اللہ الرحمن الرحیم سفیلو سپورینز جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تین جنریشنز میں فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن جو سفیل آر ہے یعنی جو سفیکلر ہے وہ سیکنڈ جنریشن سے بلانگ کرتا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جو سفیل آر ہے وہ کام کیسے کرتا ہے وہ باڈی کے اندر کام کیسے کرتا ہے ان کا میکنیزم آف ایکشن ہے تو ان کا میکنیزم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بیکٹیریا کے سلوال کی سینٹسزز کو انہیبیٹ کرتے ہیں سفیلار یا سفیکلر ایک انٹی بیارٹک ہے جو کہ مختلف بیکٹیریل انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہمارا فاکس ہوگا سفیلار سسپنشن کے اوپر اگر سفیلار سسپنشن کی بات کی جائے کہ کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم اس سسپنشن کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہیں اور ٹائٹس میڈیا اور ٹائٹس میڈیا یعنی کان کا انفیکشن کان میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو تو اس میں ہم سفیلار کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے رسپاریٹری ٹریگ انفیکشن سانس کی نالیوں میں کوئی انفیکشن ہے مثلاً برونکائٹس وغیرہ اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے رسپاریٹری ٹریگ انفیکشن میں اپر رسپاریٹری ٹریگ انفیکشن جیسے کہ ٹونسلائٹس جیسے کہ فرنجائٹس جیسے کہ لیرنجائٹس ان میں استعمال ہوتا ہے لور رسپیریٹری ٹریک انفیکشن جیسے کہ برونکائٹس نمونیا اس طرح کی کنڈیشنز میں ہم سیفیلار صرف یا سسپنشن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یورینیری ٹریک انفیکشن پشاب کے نالیو میں کوئی انفیکشن ہو تو ہم اس میں بھی سیفیلار کا استعمال کرتے ہیں سم ٹائمز سویر کیسز آف مننجائٹس میں بھی اس کو انجیکشن کے فارم میں یوز کیا جاتا ہے یوزز کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے سیڈ ایفیکس کیا ہو سکتے ہیں سفیلار سسپنشن کہ اگر سیڈ ایفیکس کی بات کی جائے تو یوزولی اگر رکمنڈڈ ڈوز میں دیا جائے بچے کو تو اس کے سیڈ ایفیکس نہیں ملتے ہیں اگر سویر سے سویر بھی سیڈ ایفیکس کی بات کی جائے تو اس میں نوزیا ہو سکتا ہے وومٹن ہو سکتی ہے ڈاریا ہو سکتا ہے الرجک ریکشنز ہو سکتے ہیں یہ سارے اس کے سیڈ ایفیکس میں ہوتے ہیں سم ٹائمز بہت زیادہ سویر کنڈیشن کے بات کی جائے تو اس میں پلیٹ لیٹس کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور وہ یوزولی جب ہم انجیکشنز پاس کرتے ہیں آئی بھی پاس کرتے ہیں تو اس طرح کی کیسز میں آپ کو جو ہے وہ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہوتے ہوئے ملتے ہیں سیرپ یا سسپنشن کے استعمال سے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم نہیں دیکھے گئے ہیں سیڈ ایفیکس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کی دوز کیا ہے مطلب کس طرح سے ہم اب پریسکرائب کر سکتے ہیں تو اگر سسپنشن یعنی ڈروپس کی بات کی جائے تو وہ ہم اپ ٹو ون یر سکس منتھ سے نیچے یا ایک سال سے نیچے عمر کی جو بچے ہوتے ہیں اس میں ہم ڈروپس پریسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر ہم سرب کے بات کریں تو ایک سال سے لے کر دو سال ڈھائی سال کے عمر کے بچوں میں ہم پریسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر ٹیبلٹس کی بات کی جائے تو جو سفلار ہے یعنی سفیکلر جو ہے وہ آپ کو ٹو ففٹی ایم جی میں بھی ملتی ہے اور فائف انڈرڈ میں بھی ٹو ففٹی جو ہوتی ہے وہ روزانہ آپ نے دو دفعہ استعمال کرنی ہوتی ہے اور جو فائف انڈرڈ ہے وہ آپ نے روزانہ ایک دفعہ کیونکہ اس ویڈیو میں ہمارا فوکس جو ہے وہ سسپنشن کی اوپر ہے یعنی ڈروپس کی اوپر ہے تو میں نے پہلے بھی کہا چھ مہینے یا ایک سال سے نیچے کم عمر کی جو بچے ہوتے ہیں اس میں ہم سفلار سسپنشن پریسکرائب کرتے ہیں روزانہ یعنی دن میں آپ تین دفعہ ہاف آف ٹی سپون جو ہے یعنی ہاف آف چمچ جو ہے وہ بچے کو پلا سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ٹھینکو